موسیقی بات حقیقی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وقت پروینشل فائنانس کمیشنز ہونے کے باوجود بھی کہیں بھی کوئی ٹرانسپیرنٹ سسٹم نہیں ہے جس کے تحت ہیڈ کاؤنٹ کے اوپر ڈیویلپمنٹ بجٹ اور نونڈیویلپمنٹ بجٹ جو ہے اس کی ڈیویین کے بارے میں کوئی ٹرانسپیرنٹ سسٹم موجود ہو اس کے بارے میں اپرپلی سوال کیا جائے کہ جی چترال پہ کتنے عبادی ہے وہاں پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے پشاور کی کتنی عبادی ہے نشارہ کی کتنی عبادی ہے بننو کی کتنی عبادی ہے اور اس کے بارے میں کوئی اگزیکٹ فگر کسی کی طرف سے بھی ہمیں نہیں مل رہا ایک جنرل ہوتا ہے کہ یہ جا رہا ہے ہیلتھ میں یہ جا رہا ہے there are very important part لیکن area wise region wise funds کا distribute ہونا اور head count پہ distribute ہونا that is requirement of the constitution and requirement of responsibility of every provincial government تمام development budget جیسے سوبہ سرد کا وہ کہہ رہے تھے کہ 30 billion کا development budget ہے what they are getting from NFC is 85 billion اس کا مطلب ان کا پورا development budget وہ NFC award سے جا رہا ہے بلکہ اس سے double ان کو مل رہا ہے تو اگر یہ صورتحال ہے تو پھر مرکزی حکومت کو یہ instruct کرنا چاہیے کہ development budget کی devian جو ہے وہ head count کے اوپر ہونی چاہیے اور ہر علاقے کو وہاں کی population کے مطابق پیسے ملنے چاہیے ران صاحب اس پہ بات کرتے ہیں لیکن اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں جناب تنویر اشرف کائرہ صاحب جو کہ پنجاب کے فانانس منسٹر ہیں یہ جو NFC award سے ملے گئے capital ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب government اسلام اس کو population basis پہ دو طریقے سے تقسیم کرتا ہے ایک تو provincial financial commission ہے وہ award کرتا ہے اس میں 50% جو ہے وہ عبادی کی بنیاد پہ ہوتے ہیں اور 50% multiple indicators پہ ہوتے ہیں تو اس طرح اپنی ایک strategy ہوتی ہے ہر صوبے کی اور وہ strategy اس طرح ہوتی ہے کہ ہم پورے province کو ایک balance طریقے سے اس کو uplift کر سکیں آپ کو نہیں لگتا کہ لاہور اور فیصلہ باد جیسے بڑے شہروں کو خود بھی revenue generate کرنا چاہیے جی بلکل کرنا چاہیے اور یہ سٹیز کرتی بھی ہیں generate بیسکلی جو local government concept تھا اس میں revenues generate ہوتے بھی ہے لیکن وہ revenues نہ کافی ہوتے ہیں لیکن اس کے مطابق وہ development بھی کرتے ہیں لیکن اس دفعہ ہم نے ایک special packages رکھے ہیں ایسے ایریاز میں جہاں پہ پہلے development نہیں ہو سکی زیادہ ساؤت پنجاب میں ہم نے special package ہے اس کے لئے ساؤت پنجاب کے لئے جس کو سمجھا جاتا ہے کہ پس باندگی وہاں پہ زیادہ ہے یا وہاں پہ گربت زیادہ ہے تو اس دفعہ special attention دی ہے پنجاب government نے اور special package ایک پانچ billion کا وہاں کے لئے ہم نے announce کیا اس پہ آپ سے سوال کرنا چاہتا محمد علی درانی صاحب جو ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جی دران صاحب پہلا سوال میرا یہ کہ پروینشل فائنانس کمیشن ہے اس کے تحت کتنے percent of the budget جو ہے اس کے تحت divide کیا جاتا ہے جی اس میں پروینشل کمیشن فائنانس کمیشن جتنا بھی بجٹ آتا ہے فائنل کمیشن سے وہ سارے کا سارا پروینشل کمیشن میں ہی آتا ہے اور اس میں جب divide کیا جاتا ہے زلو میں تو وہ 50% population کی بنیاد پہ ہے اور 50% جو ہے وہ ملٹیپل انڈیگیٹرز ہیں ان پہ کیا جاتا ہے تو 334 بلین جو ہے اگر مرکز کی طرف سے آئے گا تو یہ سارا پروینشل فائنل کمیشن divide کرے گا نہیں سارا نہیں جو جو لوکل گورنمنٹ ہو جاتا ہے لوکل گورنمنٹ کا پروینشل فائنل کمیشن میں آتا ہے اس کی پرسنٹیج آپ بتا سکیں گے کتنی ہے توٹل بجٹ کا جیسے آپ کا ٹوٹل بجٹ تو 489 بلین کا ہے آپ کتنا بجٹ جو ہے وہ پروینشل فائنل کمیشن کے ثرو distribute کر رہے ہیں وہ 134 بلین اس میں استعمال ہو رہا ہے 134 بلین کارا صاحب یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھ ہوں گی کہ یہ جو 5 بلین کا سپیشل پاکیج ہے اس میں موسٹ لی سارا ملتان میں لگ رہا ہے تو what about the other districts نہیں اس میں ملتان اس کا الگ پیکیج ہے وہ سپیشل پیکیج جو ملتان کے لیے الگ ہے ملتان اس میں شامل نہیں کارا صاحب اگر ہم فگرز کو دیکھیں تو NFC کے مطابق پنجاب کو 56% ملنا چاہیے اور ہمیں اپنا شیئر نہیں مل رہا تو آپ نے اس کے بارے میں کوئی پروٹیسٹ کیا ہے نی فسی میں ہم نے ان کو کلریفائی کیا کہ یہ سمجھا جاتا ہے ایک میت تھی کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاپولیشن بیس کے اوپر اس کی ڈیویزن ہو رہی ہے دیویزیبل پول میں لیکن وہ نہیں ہو رہی یہ ہم نے بتایا کہ ہماری آبادی ففٹی سکس ففٹی سی پرس ہے لیکن جو ہمیں ڈیویزیبل پول سے رسوس مل رہے ہیں جس فٹی سی پرس جی اس پہ وہ حیران کیوں اتنے ہوئے بہت نیگٹیو کومنٹ آئے فم دی فانانس منس سی جی بیسکلی کیونکہ جو میٹس ہیں یہ ساری ایک یہ میٹس ہی دوسری میٹس یہ تھی جتنے پر کیپٹا جی رسوس ڈیسٹریبیوشن ہے وہ پنجاب کی سب سے کم ہے کہ ہم نے جو پر کی کی کلکولیٹ کی وہ سرہ ڈیویزیبل پول اور اگر اگر پنجاب لیکن آپ کیا خیال ہے کہ پروینشل فانانس کمیشن میں ڈسٹرکٹ کی ریپریزنٹیشن جو ہے وہ انکوپیٹنٹ ہے کہ ان کو اپنا پورا شیئر نہیں مل رہا پاپیلیشن وائز نہیں اگر آپ اس کو دیکھیں ایکویلی پاپیلیشن بیس کے اوپر ایکویلی ڈسٹریبیوٹ آلموسٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے پاپیلیشن بیس لیا ففٹی پیسنٹ باقی بھی اگر ہم دی جی خان کو دیکھیں اور گجرات کو دیکھیں اس کی آبادی اور اس کے جو ایریا کو ہم دیکھیں ہمارے تقریبا اکٹھے ہمیں ایک جیسے ڈائی عرب ہمیں ہو رہا ہے گجرات میں اور ڈائی عرب ڈی جی خان میں ہو رہا ہے سیمیلرلی ہمیں رورل ایریاز کو اور اربن ایریاز کو دیکھتا ہوگا اور اگر آپ دیکھیں گی مور آس لیس جو دائی ایکویل ڈسٹریبیوٹ رانی صاحب آپ اسے اگری کرتے میرا تو اس کے بارے میں یہ question ہے لاہور کو آپ جو اماؤنٹ دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہاں فسیلیٹیز زیادہ ہیں یہاں پر لوگ آتے ہیں ہم تو اپنی پاپولیشن کو خود کمپیل کر رہے ہیں کہ وہ بڑے شہروں کی طرف شفت ہو اور جو رورل بیس ہے اس کو ہم خود ویق کر رہے ہیں دیکھیں آپ بہاولپور میں پورے ڈیزین میں ڈگری کاریجیز اگر 47 ہیں اور اس کے مقابلے میں گجران والا میں 90 ہیں اور راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے اندر ان کی تعداد 88 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود ایک ایریا کو رہیم یار کھان میں اگر پندرہ ہوں گے اور گجران والا میں بائیس ہوں گے اور اس کی پاپولیشن کا بھی ڈیفرنس ہوگا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ خود اپنی پاپولیشن کو کمپیل کر رہے ہیں کہ وہ ریموٹ ایریا سے اٹھ کے جو ہے وہ بڑے شہروں کی طرف آئے اور بڑے شہروں کے ایشیوز بھی بڑے ہیں جو ابھی آپ نے بات کی وہ اپنی جگہ درست ہے کہ ہمیں ایک بیلنس ڈیویلیمنٹ چاہیے جس کے لئے ابھی آپ دیکھیں کہ ہم نے جو کارڈیالوجی کے ہسپیٹلز ہیں جس طرح ایک ملتان میں ہم نے شروع کیا وزیرہ باد میں شروع ہو رہا ہے فیصلہ باد میں شروع ہو رہا ہے اور جو یویس ایڈ کا پیکیج انہوں نے جب ہم سے پروگرام ہے انہوں نے پوچھا کہ کہ پر پر پریفر کرتے ہیں تو ہم نے ساؤتھ پنجاب اس میں انڈیکیٹ کیا تانکیو ویری ماش تنویر اشرف کارا صاحب بینگ ویڈ آسیٹ درانی صاحب یہ وہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے جس میں پورا پانچ ملین میرے خال میں لگ رہے ملتان میں دیکھیں بات اس میں ایسی ہے کہ کارا صاحب کی جو انہیف سی اوارڈ جنہوں نے ریپریزنٹیشن کی ہے لیکن جہاں تک پروزنس کے اندر کا کیس ہے اس کے بارے میں چیزیں اتنی ہی ٹرانس وہاں تو ہم پاپلیشن پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب کے اندر آتے ہیں تو ہم اس چیز کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے کون موجود ہے پروینچل فائنانس کمیشن میں اس پہ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے